بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید اس وقت بیس ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کا سعود عرب میں داخلے پر پابندی ہے ان بیس ممالک میں تین ایسے ملک شامل ہے جہاں کے لاکھوں کے تعداد میں لوگ سعود عرب میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہوتے ہیں جس میں پاکستان انڈیا اور مصر شامل ہے فلائٹ بندش کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو یہاں سے چھٹی پر گئی ہوئے تھے اپنے ملکوں میں اور ایسے لوگ جن کے نئی ویزے لگ چکے ہیں وہ سعود عرب آنا چاہتے ہیں لیکن فلائٹ بندش کی وجہ سے وہ سعود عرب میں داخلہ نہیں کر سکتے اور وہ انتہائی زیادہ پریشان ہے اور وہ بار بار صرف ایک ہی سوال پوچھ دے کہ بھائی ہمیں بتائے فلائٹ کب کلے گی فلائٹ کلنے کی تاریخ ہامیں بتا دے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک چوٹا سا تجزیہ پیش کروں گا جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فلائٹ کب کلے گی فلائٹ کلنے کا جو وجہ ہے وہ کس چیز کے ساتھ اس وقت لنک ہے کس چیز کی وجہ سے حکومت فلائٹ نہیں کل رہی یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میرے ذاتی تجزیہ ہے اس میں کوئی افیشل نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ اس کو تجزیہ کی بنیاد پر لے سکتے ہیں لیکن افیشل سورس پر آپ اس کو نہیں لے سکتے اس وقت جو سعودی حکومت کا اگر ہم دیکھیں تو ان کا پورا فوکس ہے کرونا وائرس کے ویکسین کا حکومت چاہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ سعودی رب میں موجود ہیں چاہے وہ سعودی شہری ہے چاہے وہ غیر ملکی ہے جو یہاں پر مقیم ہے ان کو ویکسین پلائے جائے ویکسین پلانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حکومت اس مسئلے کا مستقل حل چاہتی ہے کہ کبھی فلائٹیں کلی کبھی فلائٹوں پر پابندی کبھی اس ملک پر پابندی کبھی اس ملک پر پابندی کبھی سعودی رب میں اندرونی پابندیاں اس سے معیشت کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے تو اس لئے حکومت چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل نکالے اور یہ مسئلہ ختم کر دیا جائے اس لئے حکومت اس وقت کمپلیٹ فوکس ہے حکومت کا کہ وہ ویکسین سب لوگوں کو پلا دیا جائے اس وقت سعودی رب میں سعودی شہریو سمیت تمام غیر ملکیوں کے لئے ویکسین بلکل مفتے اس پر آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں اب آپ کو بتا دے کہ سعودی رب میں کتنے سعودی رب کی ٹوٹل آبادی کتنے اور اس وقت کتنے لوگوں کو ویکسین پلایا جا چکا ہے سعودی رب کے اپنی آبادی اگر دے کے تو وہ تقریباً 35 ملین ہے اپراکسیمیٹلی 35 ملین اس کی آبادی ہے یعنی ساڑی تین کروڑ اور اگر سعودی رب میں مقیم غیر ملکیوں کی بات کرے تو جو فارنر ورکر ہے ان کی آبادی ہے تقریباً دس ملین یعنی ایک کروڑ کے تقریباً آس پاس لوگ جو ہے وہ سعودی رب میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہے اب یہ ٹوٹل ہو گیا 45 ملین یعنی ساڑے چار کروڑ ہو گیا اور آج کتنے لوگوں نے آج تک کتنے لوگوں نے ویکسین لیا ہے ہے کہ ٹو پوائنٹ سکس ملین لوگوں نے ابھی تک ڈوزز لیا ہے یہ ویکسین لیا ہے یعنی اگر پینتالیس ملین کا ہم ٹو پوائنٹ سکس ملین کا ہم اگر پرسنٹیج نکال لے تو یہ سعودی عرب میں سعودیوں سمیت غیر ملکیوں اور سعودیوں سمیت اگر ٹوٹل آبادی کا یہ بنتا ہے ون پوائنٹ ون سیون پرسنٹ یعنی ایک اشاریہ ایک سات پرسنٹ جو ہے یہ تناسب بنتا ہے کہ اتنے لوگوں نے صرف ویکسین لیا ہے اور باقی یہ تقریباً اٹنوے فیصد سے زیادہ جو لوگ ہیں یہ اس وقت باقی ہے ویکسین لینے کے لیے تو حکومت نے جو سترہ مئی کا اعلان کیا تھا آج سے ایک ہفتہ پہلے کہ سترہ مئی کو انٹرنیشنل فرائیڈے بحال کی جائے گی تو سترہ مئی تک حکومت کا پلان ہے کہ ففٹی پرسنٹ تک جو لوگ ہیں ان کو ویکسین پلا دیا جائے ان کو پلائیں گے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو دسمبر سے ہوئی یہ مارچ ہے اور ابھی تک صرف ٹو پائنٹ سکس ملین کو ویکسین پلا دیا گیا ہے تو یہ مئی تک کیسے اتنے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس میں انتہائی زیادہ تیزی سامنے آئی ہے اور تقریباً پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ کرونا وارث کا ویکسین لیا ہے اور اس میں ابھی تو اپوائنٹمنٹ ملنا لینا ہی مشکل ہو گیا اتنے زیادہ لوگوں نے اس کے لیے ریجسٹریشن کر دیا تو یہ پراسس انتہائی جلدی شروع ہو جائے گا اب جو یہ پراسس پورا ہو جائے گا ففٹی سے لے کر سیونٹی پرسنٹ تک تو اس کے بعد حکومت جو ہے جو دوسرے ملک جن پر پابندی لگ چکی ہے وہاں سے بھی فلائٹیں بحال کرے گی اس سمیت پوری دنیا سے یہ تمام فلائٹیں پھر بحال ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو لوگ دوسرے ملکوں سے آئیں گے ان پر بھی یہ لازم کر دیا جائے گا کہ یا تو وہ اپنے ملک سے ویکسین لگا کر آئیں گے اور سعودی ارپورٹ پر جس طرح پی سی آر ٹیس دیکھانا ہوتا ہے تو اسی طرح جو ویکسین ہے اس کا سرٹیفیکیٹ دیکھانا ہوگا کہ آیا اس شخص نے ویکسین لگایا یا نہیں لگایا یا اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جتنے بھی لوگ آہ سعودی عرب میں داخلہ کریں گے تو ائرپورٹ پر ہی ان کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا اور ان کو آہ کرونا کا ویکسین ائرپورٹ پر ہی لگا دیا جائے گا تو تب تک جب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس کا ویکسین نہیں لگایا جا چکا ہوگا لوگوں کو اس سیونٹی پرسنٹ تک یہ نہیں گیا ہوگا تو تب تک آہ جتنے بھی یہ ممالک ہے بیس ممالک ان سے آہ پابندی ہٹانا مشکل ہے تو اسی لئے یہ ایک لمبا پلان ہے آپ لوگوں کو تو یہ ویڈیو بری لگے گی لیکن یہ حکومت کا ایک لمبا پلان ہے حکومت اس کا مستقل حل چاہتی ہے پرمنٹ حل چاہتی ہے تو اسی لئے پرمنٹ سلوشن کے لئے پھر لانگ ٹرم جو فیصلے ہیں وہ لینے پڑتے ہیں تو اس وقت فلائٹ ہو کا جو جتنا بھی لیں کہ وہ ویکسین کے ساتھ ہے ویکسین جب تک لوگ لیں گے آہ سکسٹی سیومنٹری پرسنٹ تک جائیں گے تو اس کے بعد فلائٹ کھلنے کے چانسز ہوں گے اور وہ بھی اس صورت میں ہوں گے کہ جو لوگ سعودی عرب آئیں گے ان کو بھی ویکسین لینا لازمی ہوگا تو لہٰذا جو لوگ اس وقت سعودی عرب سے چھٹی پر جا رہے چھٹی کا پلان ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پہلا ڈوز یہاں سے لے کر جائے اور دوسرا ڈوز اگر حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی تو اپنے ملک سے بھی لے سکتے ہیں یا آپ واپس آ کے بھی یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ تھی فلائٹوں کے مطالق اب تک کا تجزیہ ویڈیو لمبی ہو گئی آپ کو شاید ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ